بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی انہربل انفارمیشن چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس پگول کے بارے میں اس پگول جس کا مزاج سرد و تر ہے جسے انگلیش میں سپوگل سیڈز عربی میں بزر کا تونہ فارسی میں اسپگول اور سندھی میں اسپنگو کہا جاتا ہے یہ ایک بوٹی کے چھوٹے چھوٹے تخم ہیں جن کی شکل کشتی نما ہوتی ہے رنگت میں سفید کس قدر گلابی ہوتا ہی ہیں ان کو مو میں رکھنے یا پانی میں بگھونے سے لواب پیدا ہوتا ہے اس کا چھلکا جسے اسپگول کا چھلکا یا سبوں سے اسپگول بھی کہا جاتا ہے دوستو اسپگول میں کلشم بہت مقدار میں پایا جاتا ہے یہ کلشم کی کمی کو دور کرتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے دوستو اسپگول کو زیادہ تر پیچش میں استعمال کرتے ہیں یہ اپنی لزوجیت کی وجہ سے صدوں کو پھیلا کر خارج کر دیتا ہے اور آنتوں میں جو خراش پیدا ہوتی ہے اس کو تسکین دیتا ہے دوستو اگر اسپگول کو بریان کر کے روگریں گل کے ساتھ کھلایا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ پیچش کو جلد ہی روک دیتا ہے اور اس کے علاوہ خوشک خانسی میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے غرم بخاروں میں بخار کی شدت کو کم کرنے اور پیاس کو تسکین دینے کے لیے اس کا لواب بنا کر پلائے جاتا ہے اور دوستو اگر آنتوں کی خوشکی کے باعث اگر قبض لاحق ہو تو اسپگول کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ اسپگول میں لعابی مادہ شایمی روغن اور رالی مادہ بھی پایا جاتا ہے ہاں تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپگول کو کس کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ کیا کیا فائدہ دیتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل ایگن ضرور دبائیں لائک اور شیئر کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ